جی اسلام علیکم عزت معاف محترم کانسلر محترم عبد الحمیز صاحب محترمہ کانسلر ملیہ شاہ صاحبہ محترم جناب خاسم علی شاہ صاحب اور میرے دوست نیمان بخاری اور جمیل صاحب کو ابھی ہم نے سنا بہت ہی امدہ اور بہت ہی عظیم انوان ہے اور میں سمجھتا ہوں اقبالیت کی جان ہے علمہ اقبال نے جن دو شیروں کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس میں ترکیب کا ایک ہی جملہ ہے جو بعد میں بتاؤں گا کہ اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آشیانوں میں نہیں تیرا نشے من خسر سلطانی کی گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں یہ دو شیر میں صرف ایک ترکیب بہت عظیم ہے اخابی روح پورا جو اقبال کا کلام دیکھیں آپ کہ اقبال کے سولہ سترہ ہزار اشار جو ہمارے درمیان فارسی اور اردو میں ملتے ہیں علمہ اقبال کے یہ تین دور جن کو علماء نے تخصیم کیا ہے کہ تشکیلی دور اور تدریجی دور اور تکمیلی دور ایسا نہیں ہے کہ جاوید پر یا جاوید نامے پر یا نسل جوان پر جاوید کے پیدا ہونے کے بعد یعنی انیس سر چوبیس کے بعد گفتگو کی گئی ہے یہ تینوں ادوار میں جو ممتحہ نظر رہا ہے اقبال کا وہ نسل جوان رہی ہے اقبال کہتے ہیں وہ جو دعا ہے اقبال کی آہ سہر کی وہ جو دعا ہے اقبال کی بالو پر دینے کی کہ جوانوں کو میری آہ سہر دے پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے this is the vision this is the بصیرت اقبال جو دعا کر رہے ہیں اقبال آپ کے اسی وجہ سے بے پرواہ ہیں کہتے ہیں مجھے میرے کلام میرے نقمے کوئی سنے نہ سنے میں بے پرواہ ہوں میں نوائے شاعر فرداستم میں کل کا شاعر ہوں میں شاعر فردا ہوں اس کے بعد سے ایک درد ہے جو اقبال کے کلام میں ہر خدم پر آپ کو ملے گا کہ اسر من دانندہے اسرار نیس میرے لوگ جو ہیں میرے میکھانے سے تہہ ساغر چلے گئے ہیں میرا آشنا مجھ سے بیگانہ چلا گیا ہے میرے اسرار کو سمجھ نہیں سکتا یوسف من بہرین بازار نیس یہ میرا جو یوسف ہے یہ کوئے ہی میں بند رہا اس کو کوئی خریدنے کے لیے کوئی بازار نہیں بنا ہیچ کس راضی کے من گفتم نہ گفت اقبال جیسا اجزو انکسار کا مجسمہ کہتا ہے اور صحیح کہتا ہے جو اسرار جو رموز جو مسائل کو میں نے بیان کیا ہے کسی اور نے بیان نہیں کیا ہمچہ فکر من درے مانی نصب جس طرح سے میں نے فکر کے موتیوں کو پرویا ہے ہم نے آپ کے تو وہ اقبال وہ اقبال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں وہ اقبال ہمیشہ نوجوانوں سے مخاطب ہیں نوجوانوں کی کمزوریوں کو نوجوانوں کی خوبیوں کو بہت اچھے طریقے سے آپ کے گفتگو کرتے ہیں صرف نوجوان نہیں بلکہ یہ جو آپ نے جو انوان رکھا ہے نسل جوان نسل نو یعنی نجاد نو اقبال یہ انہی سے کہتے ہیں مومنارہ گفت آن سلطان دین حضور اکرم نے مومنوں سے کہا مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان رکھتا ہے ایمان وہ رکھتا ہے جو یقین رکھتا ہے یہ لفظ جو ہے اقبالیات کا سب سے ہیں لفظ ہے جو یقین پر ہے ہم آج اسی پر آپ کے جو ہے اپنی گفتگو پر رکھیں گے مومنارہ گفت آن سلطان دین مسجد منعی ہمیں روح زمین یعنی مومنوں سے کہا حضور نے کہ یہ پوری جو ہے زمین میری مسجد ہے علماز گردش نو آسمان مسجد مومن بدست دیگران تو آپ اس کے بعد سے آگے کہتے ہیں کہ بڑی کوشش کر کر اس کو حاصل کیا جائے تو وہ آج ہم کیوں اکیسویں صدی میں آج ہم کیوں اس غربی دنیا میں آج ہم کیوں کانسل جنرل اور ملیحہ صاحبہ کی جو ہے اور آپ کے انٹرنیشنل اقبال سوسائیٹی کی وجہ سے گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ اقبال نے ایک پیغام دیا ہے نوجوانوں کو اقبال کہتے ہیں مغرب زر تو بیگانہ مشرق ہمیں افسانہ نہ مغرب میں اور مشرق کا مسئلہ یہ ہے وہ تو مشرق تجھ کو جو ہے بلکل افسانہ لگتا ہے جہاں پہ تجھ کو افسان نگاری میں مصروف ہے اور مغرب تجھ کو جو ہے سمجھ نہیں سکا وقت اس یہ وقت ہے یہ ہے پیغام یہ ہے نسل جوان کا پیغام جو اقبال کر رہے ہیں وقت اس کے در عالم کہ یہ وہ وقت ہے کہ پوری دنیا میں نقش دگر انگیزی ایک نیا نقش ڈالا جائے یعنی کونے نقش کو کونی امارت کو ڈھایا جائے ایک نئی آپ کے جو ہے امارت بنائی جائے اس لیے اور وہ قصے مجھے من کے نا امید زم پیرانے کو ہن میں تو نا امید ہوا آپ کے یہ بڑھوں سے دارہ مزروزی کے می آیت سوخان ایک دن آنے والا ہے کہ ان چیزوں پر لوگ آپ کے کام کریں گے تو یہاں پر میرے پاس بہت وقت محدود ہے لیکن کیونکہ اردو شیر ہیں اردو اشار کو میں آپ کے ترجمہ نہیں کرتا میں صرف یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ علماء اقبال فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ نیا طور نئی برخ تجلی اللہ کرے مرحلے شوق نہ ہوتا ہے مرحلے شوق مرحلے دار ہے مرحلے شوق مرحلے قربانی ہے جوانوں کو سوز جگر بخش دے سوز جگر اقبال کی جو یہاں پر ترقیب ہے یعنی یہ وہ پورا درد ہے جس سے آپ کے جو ہے جس میں ماضی اور مستقبل کا خواب چھپا ہوا ہے میرا شوق میری نظر بخش دے میرا ویجن اور میری فکر کو بخش دے میرے دیدائے تر کی بے خوابیاں میرے دل کی پوشیدہ بیتا بیاں امنگیں میری آرزویں میری امیدیں میری جستجویں میری یہی کچھ ہے ساقی متائے فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر یہ ہے اسی سے اسی وجہ سے اقبال ہمارا امیر ہے اسی وجہ سے اقبال ہمارا میرے کاروان ہے اسی سونچ کی وجہ سے اسی تباہر کی وجہ سے دیکھئے اللہم اقبال کو لوگوں نے بیرسٹر کہا میری نظر میں اگر آپ پورے یہ سترہ ہزار شیر پڑھیں گے تو اللہم اقبال سب سے پہلے وہ دانشور ہو یا فلاسفر ہو یا شاعر ہو یا انقلابی ہو یا اسلامی ہو اللہم اقبال ایک مولم ہے اللہم اقبال ایک ٹیچر اقبال جو ہے پوری طریقے سے لوگوں کو سبق دیتا ہے اسی وجہ سے جعبید کو سامنے لاتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ لوگوں کے بچوں کوئی بارے میں کیوں کر رہا ہے اپنے بچے کو سامنے رکھ کر چھے نظمیں لکھ دیتا ہے چھے میں سے صرف دو نظمیں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس پر میں بات کروں گا جعبید کے لیے چار تو تمام دنیا عالق کے لیے ہیں میرے خافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے کھکانے لگا دے اسے آج ہم اس کو جو ہے اسی وجہ سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اقبال کا مخاطب نسل جوان ہے معلوم یہ ہوا کہ اقبال کی آپ کے جو ہے امیدوں کے چراغ اور ان کی تمنہوں کے چاند یہی نسل جوان کے لوگ ہیں یہی ہے اور اقبال کیا کرتے ہیں فکر انخلابی ان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اس انخلابی خوبت کو نئی نسل میں منتقل کرنا چاہتے ہیں ان کی زندگیوں کو زندہ جعبید بنانا چاہتے ہیں جس میں نہ ہو انخلاب موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات کشم کش انخلاب آپ دیکھ رہے ہیں آسانی سے نہیں گزر سکتے ان اشار سے یہاں پر آپ کے جو ہے آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ اقبال جو ہے یہاں پر جوش انخلاب یا زوخ انخلاب یا شوخ انخلاب کی گفتگو جذباتی قیفیت سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ندرت فکر و عمل سے کر رہے ہیں دیکھئے اقبال یہ کہتے ہیں جیسا میں نے ابھی ارس کیا کہ یقین اقبال کا سب سے اہم آپ کے جو ہے نکتہ ہے جس پر چلتے ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ زوخ اور شوخ انخلاب کو آپ ندرت فکر و عمل سے حاصل کر سکتے ہیں اقبال کے اشار خود معانی بتاتے ہیں ندرت فکر و عمل کیا شئے ہے زوخ انخلاب ندرت فکر و عمل کیا شئے ہے ملت کا شباب ملت کا شباب ملت کی نسل جوان ہے ندرت فکر و عمل ہے موجزات زندگی ندرت فکر و عمل سے سنگ خارہ لال ناب یہ آپ کے گرینیٹ کا پتھر یہ خارہ جو ہے آپ کے بہترین آپ کے ہیرہ بن جاتا ہے یہ محبت کی حرارت یہ تمنہ کی نمود فصل گل میں پھول رہ سکتے نہیں زیرہ ہجاب یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میسیج اقبال کا یہ ہے نسل جوان کو وہ آگے بڑھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ سکون محال ہے خدرت کے کارخانے میں فریب قطر ہے فریب قطر ہے سکونوں سے بات تڑکتا ہے ہر ذرہے کائنات تہرتا نہیں کاروانے وجود کہ ہر لحظہ تازہ ہے شانے وجود تو یہ جو اقبال جو لے کے چلتے ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں اور اسی کو آگے بڑھا کر بتاتے ہیں جوانوں کو تو اقبال کی نظر میں جو زندگی ہے وہ زندگی جو ہے آپ کے دیکھئے وقت بہت کم ہے میں یہ بتانی کی کوشش کر رہا ہوں کہ علمہ اقبال کس طریقے سے زندگی کو کہتے ہیں جاویدہ پیہم روان ہر دم جوان ہے زندگی ایک جگہ کہتے ہیں زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ جو شیرو تیشعو سنگے گرہ ہے زندگی تو معلوم یہ ہوا تمنا آبرو کیوں ہو اگر گلزار ہستی میں تو کانٹو مر الہج کر زندگی کرنے کی خوب کر لے تو کانٹو میں الہج کر زندگی کرنے کی خوب کر لے نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے کوئی زبے گلو کر لے اگر منظور ہو تجھ کو خضا میں خضا نہ آشنا رہنا جہان رنگ بوسے پہلے قطع آرزو کر لے وہ اقبال کہتے ہیں یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح آمر دوستو علم جو ہے یہ ہمارا جو شریعت اور یہ طریقت اور یہ جو حقیقت ہے یہ علم ہے اس علم میں اگر عمل نہیں تو علم بیکار اس عمل میں اگر اخلاص نہیں تو عمل بیکار اور اس اخلاص میں اگر یقین نہیں تو اخلاص بیکار یعنی آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس اخلاص نہیں عمل کر رہے ہیں وہ نماز بیکار اگر آپ خضو سے بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اگر آپ کو یقین نہیں کہ خدا حیاء نہیں ہے تو یہ پوری نماز بیکار ہے تو علم میں عمل نہیں تو علم بیکار عمل میں اقلاص نہیں تو عمل بیکار اقلاص میں یقین نہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اقلاص بیکار یقین محکم عمل پاہم محبت فاتح عالم جوڑیے ان آپ کے چیزوں کو تو اقبالیات اور نسل جوان کا معلوم ہوگا تو وہ نختہ کیا ہے نختہ نوری کے نامے وہ خدیث زیر خاکمہ شرار زندگیث یہ خودی کا جو نور ہے یہی آپ کو جو ہے پوری آتش آپ کے سینوں میں بکھر دیتا ہے از محبت می شوت پائند تر دیکھئے اقبالیات کی ضرورت یہ ہے کہ اقبال کے مسائل کو اقبال کے شیروں سے سلجائیں یہ نہ کہیں میرے خیال میں اقبال یہ کہتے ہیں نہیں اقبال کے پاس سب چیزیں ہیں اندازہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو ہم اقبال کیا کہتے ہیں وہ بتائیں اقبال کے شیر اقبال نے کہا وہاں پر محبت فاتح عالم تو اب آپ کے اقبال کے شیروں میں دیکھنا پڑے گا کہ اقبال کے پاس محبت کا کیا میار ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ محبت وہ ہے از محبت می شوت پائند تر زند تر سوزند تر تابند تر کیمیا پیدا کنس مشتے گلی بوس ازند بر آستان کاملی تو محبت وہ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال کے ان پورے آپ کے چار اردود کے دیوانوں میں اور آٹھ فارسی کے دیوانوں میں اور پندرہ سو خطوط میں اور ملفوظات میں اور مخدمات اور مخالات میں اور ان کی آپ کے تصنیفات میں بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی اگر ہم اس میں اپنا وقت کچھ صرف کریں یقین کی منزل پہ آکے اقبال کہتے ہیں یقین افراد کا سرمائے تعمیر ملت ہے دیکھئے ایک ایک شیر لیتے جائیے یہ ہے نسل جوان کے لیے یہی قوت ہے جو صورت درے تقدیر ملت ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ مسئلے کو جھوڑیے پھر سیکنڈ اسٹیج پہ آئیں گے سبخ پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا تو اماموں کو تیار کر رہا ہے اقبال اماموں کو بڑا رہا ہے اسی لیے اقبال نے جو ہے اپنے بچوں کو اپنی نسل جوان کو شاہین کہا شاہین جارہانہ ویسے تو اگر آپ دیکھا جائے تو پورے پرندے بھوڑتے ہیں شاہین سے اس وجہ سے کہ مار کے کھا جاتا ہے ان لوگوں لیکن اقبال نے اس کے جارہانہ خصوصیت کو نہیں لیا اقبال نے کہا شاہین آپ میں فقری چیزیں پائی جاتی ہیں یعنی فقیر ہے یعنی وہ کیا ہے وہ شاہین وہ آشیانہ نہیں بناتا وہ خلوت پسند ہے وہ بلند پرواز ہے وہ تیز نگاہ ہے اس پرند وہ روحوں کو جلاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اور یہاں تک کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ ہماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی باس کی زہدانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بہان بناتا نہیں آشیانہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو اقبال دے رہے ہیں لوگوں کو یہ چیز جو اقبال آج سے میں آپ کو جو ہے نومان بخاری صاحب ایک ارز کر رہا ہوں کہ 35 سال پہلے ہم نے آپ کے جو ہے نیوجرسی میں آپ کے ایک عید فطر پر ایک پروگرام کیا تیس پیتیس سال کا درمیان ہے اس زمانے میں ہماری ویلیو یا ایسی تھی کہ ہم نے گورنر کو اگر دعوت دینا ہوتا تو گورنر نیوجرسی کا ہمارے عید فطر کی محفیر میں آ دو سو لوگ ہم تھے ایک جملہ کہا اس نے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں میں اپنے تمام اس نے کہا دیکھئے اس زمانے میں ہم اپنے بچوں کو ہمسائے کے بچوں سے ملنے نہیں دیتے تھے تو اس نے کہا دیکھئے ہمارے آپ اپنے بچوں کو کے دروازے آپ کے ہمسائے کے بچوں کے دروازے پہ بند نہ کریں کیوں کہ ہم already we are through the wires in your home ہم آپ کے دروازے تو بند ہے مگر وائر کے ذریعے آپ کے بچوں سے connected ہیں دروازے پلیس مت بند کیجئے کتنی خوبصورت بات کہی یعنی تمہارے بچوں کو ہم اپنے ٹی وی کے ذریعے وغیرہ کے ذریعے پورا کوچ کر رہا ہے مسئلہ یہ ہے ہم نے اپنے بچوں کے لیے دروازے تو بند کیے لیکن ہم نے دوسری دروازے نہیں کھولے جس کی وجہ سے نہ وہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے کاش کہ ہم آپ کے جو ہے اللہمہ اقبال کی تعلیمات کو عام کرتے تو یہ یہ جو ہماری جو سے کوششیں ہو رہی ہیں یہ پاکستانی کانسل یا ہماری آپ کے کانسلر جو کر رہی ہیں اور آپ کے انٹرنیشنل اقبال سوسائیٹی تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے گفتگو کرنا چاہیے جب ہم آپ کے نوز جوان جم اور مرد مومن اور مرد خلندے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خواتین کو چھوڑے ہیں ایسا نہیں ہے وہ ایک اشتیارے کی طور پر بات کرتے ہیں ورنہ اگر آپ قومی زندگی کا انیس سو چار کا علمہ اقبال کا اگر آرٹیکل پڑھیں جو موجود ہے اس وقت تو علمہ اقبال کہتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت محتاج ہے مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے لیکن عورت کی تعلیم ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے علمہ اقبال فرماتے ہیں عورت حقیقت میں تمام تمدن کی جارت ہے علمہ اقبال فرماتے ہیں عورت کو تعلیم سے محروم رکھنا خوم کے آدھے حصے کو جاہل رکھنے کے مترادف ہے اور اس حالت میں کوئی خوم ترقی نہیں کر سکتی علمہ اقبال فرماتے ہیں عورتوں کے لیے مذہبی تعلیم ضروری ہے علمہ اقبال کہتے ہیں کہ بچمن کی شادیوں کو رکا جائے تو علمہ اقبال جوانوں کے لیے باتیں کرتے ہیں لیکن اس کے بات سے کہتے ہیں جوان لڑکی سے کہتے ہیں اگر پندیز درویشی پذیری اگر اس درویش سے کوئی نصیحہ سننا چاہتی ہو ہزار امت بمیرہ تو نہ میری ہزاروں لوگ تیرے سامنے مر جائیں گے لیکن تو زندہ و جاوید رہے گی کیا کرنا ہے بطولی باش و پنہ شو عزیز تو پیغمبر اکرم کی بیٹی فاطمہ بطول کی طرح سے بطولی بن جا کہ در آغوش شبیری بگیری کہ تیری آغوش میں شبیر جیسا بچہ پل سکے تو اقبال نے جس طریقے سے گفتگو کی ہے آج کے نوجوانوں کو بتایا پوری دنیا آج کل رشوت میں اور آپ کے رشوہ خاری میں لگی ہوئے تنہا اردو کا عظیم شاعر ہے جو پوری طریقے سے نسل جوان کو کہتا ہے کہ رسک حلال کھایا جائے کہتا ہے کہ جائے علم و حکمت کا ملے کیوں کر سرا کس طرح ہاتھ آئے سوزو درد و دا علم و حکمت زائد از لقم حلال عشق و رقعت آئے دس لقم حلال تو ہمارے نوجوانوں کو کہتا ہے کہ یعنی حلال کی روٹی کھائیں اور با کہتے ہیں کس نبو شدر جہاں محتاج کس سر شر مبین انس تو بس یعنی آپ کے شر مبین کا جو سب سے اہم جو کیریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو آپ کے جو ہے کوئی آدمی کسی اور کو آپ کے وہ محتاج نہ رہے بس میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے کے لیے یہ چاہتا ہوں دیکھئے نسل جوان سے جب گفتگو ہوتی ہے تو لوگ علمہ اقبال کی وہ چھ سات نظمیں پیش کرتے ہیں چھ میں سے دو نظمیں آپ کے بالکل اس رائٹ کے یہ پوری آپ کے جو ہے دو وہ دو نظمیں تو جاوید پر ہیں لیکن جو چار نظمیں ہیں وہ چار نظموں میں مخصوصا جو جاوید نامے میں جو آپ کے خطاب با جاوید جو ہے وہ جو نظم ہے وہ کمال کی ہے جس میں آپ کے جو ہے جہاں سے ہم نے لیا ہے تو اس میں وہ جو نشاہ دینا اس کے نیچے لکھا کہ یہ جو ہے نسل جوان کے لیے تو اس میں علمہ اقبال کے میں چند شیر پڑھ کر اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں گفتگو کو تمام کرتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس بہت عظیم مقرر ہیں ہمارے قاسم علی شاہ صاحب وغیرہ ان سے مجھے استفادہ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو بھی سننا ہے تو میں آپ کے جو ہے اپنی کہتے ہیں نور در سومو صلات اون امون جیسا ابھی ہمارے جمیل صاحب نے کہا علمہ اقبال نے بتایا ہے کہ کیا کیا ہمارے جوانوں کے پاس نہیں ہے علمہ اقبال صرف آپ کے نقص نہیں بتاتے بلکہ اس کا درمان بھی بتاتے ہیں کہ کیا نہیں ہے اور کیا کیا جائے تو اب اس کی کہتے ہیں کہ جو ہے نسل نجات جو ہے اس کے صلات اور اس کی سوم یعنی نماز اور روزہ بے نور اس کی کائنات اور حیات بے رونک ہو چکے ہیں میں فارسی شیر نہیں پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ وقت نہیں ہے خوف مرگ اور ہپے مال نے اسے غیر اللہ کا غلام بنا دیا ہے اس کے پاسے نوجوانہ تشنے لب خالی آیا شستے روح تاریخ جان روشن دماغ نوجوانوں کے لب تشنہ ہیں ان کے پاس آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں پہلے شوق خالی ہیں اس میں کسی خسن کی آپ کے معرفت کی شراب نہیں ہے چہرے اور دماغ روشن دل تاریخ ہیں کم نگاہی بے یقینی اور ناومیدی نے ان کی نظروں کے حقائق کو اوجھل کر دیا ہے تو یہ جو گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے جو ہے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جو ہے کس طریقے سے کہ کیا کہتے ہیں کہ کیا کیا یہ سب ہمارے مدرسوں نے ہمارے بچوں کو اس طرح سے کر دیا یعنی ہماری لوگوں نے آپ کے پہلی سیڑی غلط پہلی ایٹ تیڑی رکھی تو وہ سوریہ تک تیڑی گئی ہے یعنی ہمارے شاہین بچوں کو بتخ اور بتخ کا جو ہے آپ کے جو ہے بنایا گیا اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کم خورو کم خوابو گم دبتار باش یہ ہے اقبار کہ کم کھا اور کم سو اور کم بات کر بے کار گرد خود گردندہ چون پر کار باش اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر اپنے آپ کے اطراف پھرتا رہے یعنی اگر تو نے خود فہمی کر لی تو اگر آپ کے خود شناس ہو جائے گا تو تو جہاں شناس بھی ہو جائے گا تو خدا شناس بھی ہو جائے گا منکر حق نزد ملہ کافرس جو اسلام کا منکر ہے ملہ کے پاس وہ کافر ہے منکر خود نزد من کافر طرس مگر اگر تو اپنے آپ کا منکر ہو جائے تو میری نظر میں تو تو بہت بڑا کافر ہے شیوہ اخلاص راہ محکم بگیر پاک شوا اسخوف سلطان و امیر یہ حکمرانوں سے مات ڈر بلکہ زندگی جو لذت پرواز نیس آشیاں با فطرت اوساز نیس لذت پرواز جب تک کہ ان زمان و مکان کو توڑ کے تو نہیں نکرے گا تو تو زندگی نہیں رہے گا تو کہنے کا مطلب یہ یہ لمبی نظم ہے اور اس کے بعد سے لوگ جو مسلسل سناتے ہیں کہ جب ہمارے کیا کہتے ہیں جاوید اقبال نے جب سات سال کے تھے تو لکھا تھا کہ باپ جب انیس سو اکتیس میں گئے تھے کہ جا کر وہ لائیں میرے لیے گرام فون لائیں تو اس کے بعد سے آپ کے دیار عشق میں وہ جو گفتگو کی تھی وہ آپ کے جو ہے اقبال نے در حقیقت پورے لوگوں کے لیے کی ہے کہ کیا کہتے ہیں اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے ایسا صفال ہن سے مینہ وہ جام پیدا کر اس کے بعد سے کہتے ہیں میرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ پیش فقیری میں نام پیدا کر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت وقت لے لیا میں آپ کے وقت گزر جاتا ہے بس یہی کہہ رہا ہوں کہ اقبال کا جو پیغام ہے اقبال جو کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے اسی کے اس پر آپ کے ختم کرتا ہوں کہ یقینا اقبال نے کہا تھا کہ سرود رفتہ باز آیت کے نایت نسیمی آدھ حجاز آیت کے نایت یہ جو نغمہ کاری میں نے کی ہے شاید پھر دوبارہ آپ سن نہ سکیں یہ جو حجاز مکہ مدینہ سے نسیم سہر آئی شاید پھر نہ آئے سرامت روزگاری فقیری دگر دانہ راز آیت کے نایت اور یقینا یہی ہے میں کہوں گا 82 سال گزر گئے اللہم اقبال مگر آپ کا پیغام ہمارے درمیان موجود ہے تو ہم کو کیا چاہیے ہم کو یہ چاہیے کہ یہ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی جو جوانان چلا رہے ہیں صرف گفتن و نشستن و برخواستن کی بات نہیں بلکہ ہر طریقے سے ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے ان نوجوانوں کے آپ کے جو ہے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نومان بخاری ہیں وہاں پر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں عمر رضا ہیں یہ لوگوں کو جو ہے فکری طور سے توانائی دی جائے تاکہ یہ اس روشنی کو پھیلا سکیں صرف گفتگو سے کام نہیں چلے گا آج پوری دنیا میں دو سو سال سے سات سو سال کے بعد اگر مولانا روم کے بعد اگر کسی کو مولانا کہا گیا تو مولانا اقبال ہیں تو مولانا اقبال کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلا جائے اور جو ہاتھ بھی آپ کے جو ہے اس طرف بڑھتے ہیں میں ان ہاتھوں کو آپ کے جو ہے بوسا دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے اس میں دامے درہ میں سخنے آپ کے جو ہے اس کوشش کو بڑھایا جائے اس وجہ سے کہ یہی ایک راستہ ہے ہمارا کہ جس میں ہم چل کر آگے بڑھ سکتے ہیں اسی کو آپ کے جو ہے اس میں کیونکہ احترام آدمیت احترام آدمی باخبرش و عظمہ آدمی آپ کے اصل تحزیب احترام آدمی احترام آدمی کیسے how you treat your minority that is the آپ کے جو ہے the gauge of the civilization وہی ایک میار ہے بس حضور کے دو شیر پر تمام کر رہا ہوں کہ جوانوں سے ہی کہا تھا کہ خوبت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے جب انیس سو بارہ میں آپ کے جو ہے شعبان مسلمین یعنی انیس سو اکتیس میں انیس سو اکتیس بارہ نومبر کو جب اللہ مصر گئے ہیں تو مصر کے جوان آئے اور انہیں کہا کہ ہمیں کچھ پیغام دیں تو ایک ہی جملہ انگریزی میں لکھا جس کا translation یہ تھا کہ میں جواناں مصر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضور کے وفادار رہیں اور ہم سے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے جہاں بہت بہت شکریہ محمد